السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان تریقین صاحب کے چیرمن عمران خان جس طرح آپ جانتے ہیں ایک دبنگ انسان ہے اور کرپٹ مافیا چور ڈاکو لٹیروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ کرپٹ مافیا چور ڈاکو بڑے ببر شیر نواز شریف صاحب اور چھوٹے ببر شیر شباز شریف صاحب اور آگے ان کی جو ہیں باقی اہم نمائندگان ہیں سیاسی کے عادت کے وہ جب تک کرپٹ مافیا گریب عوام کا اور پاکستان کا پیسہ نہیں دیں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو جل تک لے کر جاؤں گا یہ پاکستان تریقین صاحب کے چیرمن عمران خان صاحب ہمیں بارہا کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اب کی جو خبر ہے جناب وہ صحافیوں سے علج پڑے ہیں عمران خان صاحب اور ساتھ ساتھ ایک خاتون پر ایک ایسا نازیبہ بیان عمران خان صاحب دے چکے ہیں جو افسوس کا باعث ہے جس پر مزید تفصیل کیا ہے اور خان صاحب نے یہ کیوں کہا کس مجبوری کے تحت ان کو یہ کہنا پڑا اور کس صحافی کے اوپر انہوں نے یہ الزام آئیت کیا ہے کہ یہ لفافے لیتا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب پاکستان تریقین صاحب کے چیرمن عمران خان نے ایک خاتون صحافی کے سوال پر دوسرے خاتون صحافی کے بارے میں انتہائی غیر مناسب جواب دیا ہے جو کہ بہت تفسوسناک ہے اور اسلام آباد نے نیشنل پریس کلب اور آر آئی یو جے کے وپ سے ملاقات کے دوران ایک خاتون صحافی نے کہا کہ خاتون صحافی جلسے کبر کرنے جاتی ہیں لیکن خان صاحب آپ سے گزارش ہی ہے جب خواتین آپ کے جلسے کبر کرنے جاتی ہیں تو ان کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی جو ٹائگرز ہیں آپ کی جو ٹائگر فورس ہے یا ایسے کارکنان جو ینگ بلڈ وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ بلخصوص خواتین کو جینے نہیں دیتا سکون سے کبریج کرنے نہیں دیتا جس پر خان صاحب نے کہا کہ یہ واقعی لمحے فکری ہے اور میں اس پر اپنے کارکنان کو بقائدہ طور پر ہدایت بھی کروں گا کہ وہاں پر موجود جو خواتین ہوتی ہیں ان کی عزت کی جائے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے جو ہائلائٹ ہو چکا ہے جس پر خاتون کے اس سوال پر عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تریقین صاحب کے چیرمن ہے اور بڑے دبنگ سیاست دانے ڈنکے کی چوڑ پر بات کرتے ہیں جس پر اس خاتون صحافی کو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ جو اگزیکٹ جواب ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنا ہوں خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ گریدہ فروکی حجوم میں گھس جاتی ہے اور پھر کہتی ہے تنگ کرتے ہیں گریدہ فروکی مردوں میں گھسے گی تو ایسا ہی ہوگا آ بیل مجھے مار یہ عمران خان صاحب کی جانب سے سٹریٹمنٹ آئی جس پر مریم اورنگزیب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے بھی بڑا سخت بیان بڑی کڑی تنقید عمران خان صاحب کے اوپر کی گئی جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب تو ایسے روایتی سیاست دان ہے جو کہ جن کو خواتین کی عزت کا پاس نہیں ہے جن کو ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی پروانی ہوتی وہ ایک خاتون صحافی کے ساتھ ایک دوسرے خاتون صحافی کے بارے میں اس طرح کی نیچ اور گھٹیاں گفتگو کر سکتے ہیں یہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ سخت بیان سامنے آئے جناب پھر ایک اور سوال پر عمران خان سے پوچھا گیا کہ جناب خان صاحب آپ جب پریس کونفرنس کرتے ہیں کچھ مقصوص ایسے چینلز ہیں جن کو آنے دیا جاتا ہے اور کچھ چینلز ایسے ہیں جن کی قبرش کو روک دیا جاتا ہے آپ ان کو آنے نہیں دیتے خان صاحب نے کہا جی مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسے کون سے چینلز ہیں اور وہ کون لوگ پیچھے بیٹھے ہیں جو مجھ تک ان چینلز کو نہیں پہنچنے دیتے جن سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھی ساتھ جناب جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ کی تو سوشل میڈیا ٹیم بڑی ایکٹیو ہے اور بڑے لوگوں کے اوپر ایک سیکنڈ رائے یعنی دوسری رائے قائم کر دی جاتی ہے خان صاحب نے کہا جی یہ سوشل میڈیا ایک ایسی وار ہے جس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے پھر جناب آپ اس پہ ایک سحافی نے سوال کیا امران خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ سحافی لفافہ لیتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کوئی ایسا شخص کوئی ایسا سحافی جس نے آپ سے لفافہ لیا ہو خان صاحب نے کہا جی کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کہ ہاں میں سلیم صاحب کو جانتا ہوں سلیم صاحب نے بارہا لفافے لیے ہیں جس پر ساتھ ہی پریس کانفرنس کے بعد سلیم صاحب کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو سلیم صاحب کا بیان رد عمل سامنے آ گیا انہوں نے کہا جی کہ کمیٹی بنائی جائے اور یہ کمیٹی جناب کمیٹی بنائی جائے جس میں الزامات واضح ہوں کہ آیا کہ میں لفافہ لیتا ہوں یا خان صاحب خود لفافہ لیتے ہیں یہ فورن فرنڈنگ پر چل رہے ہیں جس پر سلیم صاحب نے کہا جی کہ مراد صحیح صاحب شبلی فراز اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودری صاحب کے کمیٹی بنا دی جائے اور کمیٹی کے سربراہ پی ایف یو جے کے صدر ہوں گے ایک صاف اور شفاف کمیٹی بنا کر فیصلہ کیا جائے کہ کون لفافہ لیتا ہے اور کون نہیں لیتا سلیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں لفافہ لیتا ہوں تو وہی سزا میری ہوگی جو چور کی سزا اور اگر امران خان صاحب لفافہ لیتے ہیں وہ فورن فرنڈنگ پر چل رہے ہیں ان کی پارٹی پیسہ لیتی ہے تو پھر جناب امران خان صاحب معافی مانگیں گے اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست بھی چھوڑ دیں گے یہ سلیم صافی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے اب یہ جنگ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کہاں جا کر اکتی ہے اور اس کے نتائج کے سامنے آتے ہیں